بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتینوں حضرات آج کی ویڈیو ہے ماربل کی رگڑائی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جگہوں پہ ماربل کی رگڑائی کی جاتی ہے آپ بھی کرواتے ہوں گے بہت سے ایسے بندے بزار میں آپ کو ملتے ہیں جو رگڑائی کرتے ہیں لیکن آپ کے ماربل کی شائنہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے اول تو آتی ہی نہیں کسی سے اس طرح سے ہم نے بہت سے جگہوں پہ کام دیکھا ہے لیکن کام کرنے کے مختلف انداز ہیں مختلف طریقے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بھائی سے بات بھی کرواتے ہیں ان کا انٹریویو بھی لیتے ہیں کہ کام کا کیا تریقی کار ہے کیا ریٹ پہ یہ کام کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ان کا کام کیا ہوا دکھا دوں یہ دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ پالش کرنی واقع ہے یہاں پہ پالش ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے یہ حال ہے یہ روم آگیا یہ گریز یہ روم آگیا یہ دائنگ روم ہے اور یہ ساتھ میں کچن ہے اس کا جو کام ہے وہ ابھی ہم کریں گے اس کے باکس بنائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے جی اس طرف سنکھ آگیا اس طرف چولہ آگیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک چیز آپ کو بہت ہی زبردست دکھانی ہے یہ گولہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی کولہ آپ نے بنا ہوا نہیں دیکھا ہوگا یہ آپ اپنے مستری سے بروا سکتے ہیں ٹھیک دار سے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی رگڑائی کا کیا طریقہ کار ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی جان آپ کا محمد عبد عبد بھائی کیا حالہ سے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اچھا عبد بھائی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں مجھے تقریباً بارہ سے چودہ سال ہو گئے بارہ سے چودہ سال ہو گئے بارہ سے چودہ سال ہو گئے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں وہ کافی ایکسپیریس ہوگا آپ کا جو اچھا کام ہے مطلب بیسٹ کوالٹی کی رگڑائی کے کام ہے وہ اس وقت جو آپ کا ریٹ ہے یا مارکٹ میں ریٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے جو عام کام زیادہ تر چل رہا ہے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ روپے ریٹ سال ہو گئے چودہ سے پندرہ روپے فٹ کے حساب سے اس سے چودہ سے پندرہ روپے فٹ کے حساب میں آپ کو کیا کیا چیزیں مالک نے دینی ہے اور آپ نے کیا کیا اس میں جسٹ بجلی کی تار بجلی کا کرنٹ دینا ہے اور یہ مشین آپ کی سب کچھ آپ کا اس میں جو بھی ڈلے گا وٹیاں وغیرہ پالش وغیرہ سب کچھ آپ پروائیڈ کریں گے ویری گوڈ ہو گیا اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ ہمارے بہت سے بھائی جو کام کرتے ہیں وہ اس سے کم ریٹ میں بھی کام کرتے ہیں جی کرتے ہیں مفرد کا لینے دس روپے بہرہ روپے فٹ کے حساب سے بھی وہ کام کرتے ہیں کیا کیا اس میں مسئلہ ہو سکتے ہیں اور کیا کیا خامیاں ہوتی ہیں اس کام میں کہ اتنا کام ریٹ وہ کیوں لیتے ہیں کیسے وہ پورے کرتے ہیں ویسے اپنے اس میں وہ ریگمال کام لگائیں گے اور پالش کام لگائیں گے پالش کام لگائیں گے اس کی جو رگڑائی ہوگی اس کی بٹیاں جو ہوں گی وہ کام لگائیں گے وہ پوری نہیں لگائیں جو میٹ چلیں گے وہ پورے نہیں چلیں گے ٹھیک ہو گیا اس لیے وہ جو چمک ہوگی جلدی ختم ہو جائے گی یعنی کہ اس کی شائنگ ہے ایک تو جلدی ختم ہو جائے گی وقتی طور پر جو پالش لگائے گا اس کی ہوگی وقتی طور پر شائنگ ہوگی لیکن وہ چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں گھوٹ ہوگا دو سے تین سال کے درمیان یا سال کے بعد آپ کو ایسی لگا جائے کہ اس کی پالش ہوئی ہی نہیں جب آپ رگڑائی شروع کرتے ہیں رگڑائی شروع رگڑائی سے لے کر پالش لگنے تک کتنی رگڑائی ہو جاتی ہے ماربل کتنا گھس جاتا ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ سوتر ایک سے ڈیڑھ سوتر یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ چار سوتر کا گیپ ہے وہ پانی کھڑا ہو رہا ہے اس کو نکال دے وہ رگڑائی شروع نہیں سکتا نہیں نکال سکتا اگر وہ غلط اگر لگانے میں غلطی ہوئی تو وہ آپ نہیں نکال سکتی آپ صرف اس کی رگڑائی کریں گے اگر زیادہ کریں گے تو ماربل چار سوتر کا ماربل ہے ماربل ختم ہو جائے وہ دو سوتر ریڑ سوتر رہ جائے گا اگر دو سوتر اس کی رگڑائی کریں گے گوڈ ہو گیا اور کوئی ایسے پوائنٹ جو ہیں وہ اچھے جو آپ جانتے ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے بہت زبردست ہو سکتے ہیں فائدہ مند ہو سکتے ہیں وہ بتا دیں یہی ہے کہ رگڑائی کروانے سے پہلے یہ کنفرم کریں گے یہ بندہ ریڑ پورا لے رہا ہے اور کام اچھا کرے گا یا نہیں یہ چیز پہلے کام دیکھیں اس کا جس سے بھی کام کروانے ہیں اس کا کام دیکھیں اس نے کوئی کام کیا ہے تو دیکھیں پھر اس کو کام دیں اور اس کا میار جیک کریں اور پھر اس کا ریڑ جائے کریں اگر وہ دس ربے آپ سے ریڑ لے رہے تو وہ کبھی آپ کو چودہ ربے والا کام نہیں کر کے دے سکتا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی وجہ ہوگی جو کام ریڑ لے رہے ہیں آپ اس سے جب کام کروائیں کسی بھی ریڑ پر اس سے گارنٹی لیں ہم یہ کسی انجینئر سے کام چیک کروائیں گے اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کریں گے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری بات آپ یہ بتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ناظرین کو دیکھنے والا بھائی آپ سے کام کروانا چاہے تو اس کا آپ کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہیں ہم کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو ہمارا خرچہ ہوگا آنے جانے کا رہائش کا وہ ان کا ہوگا ہے یہ آپ کی مشین آپ کا جو بھی آنے جانے کا کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہے تو وہ خرچہ وہ فورڈ کریں گے آپ کی رہائش کس جگہ پہ ہے رہائش ہماری 244 گاہ پہ ہے زلہ آپ کا کونسا ہے زلہ ٹوبا ٹیکسنگ تو اپنا ویٹس اپ نمبر بتا دیں ویٹس اپ نمبر 03489 844 ٹھیک ہوگا ناظرین آپ کو سکرین پہ نمبر چلتا ہو نظر آ رہا ہوگا آبد بھائی کا اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی